بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے آپ آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے کمبسچن انیلسز کمبسچن انیلسز کس پرپس کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں یاد رکھئے گا یہ ہمیں پرسنٹیج کمپوزیشن پوائنٹ کر کے دے گا اگزامپل کے طور پر ہمارے پاس کوئی اورگینک کمپاؤنڈ ہے جو کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن سے ملکے بڑھا ہے تو کمبسچن انیلسز کے ذریعے ہم اس میں پرسنٹیج آف کاربن فائنٹ کر سکتے ہیں پرسنٹیج آف ہائیڈروجن فائنٹ کر سکتے ہیں اور پرسنٹیج آف اکسیجن فائنٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو پرسنٹیج فائنٹ ہوتی ہے اس کا کیا پیدا ہوتا ہے انہی اسی پرسنٹیج کو یوز کر کے ہم امپیریکل فارمولا اور گینک کمپاؤنڈ کا کیا کر سکتے ہیں ڈیٹرمن کر سکتے ہیں لہذا جو کمبسچن انیلسز کا پروسس ہے یہ ہمیں پرسنٹیج کمپوزیشن کے لئے مطلب پرسنٹیج آف کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن اور اس کے علاوہ امپیریکل فارمولا فائنٹ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اب کمبسچن انیلسز میں ورڈ ہے کمبسچن کمبسچن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوگا اس کو اکسیجن کی ایکسس سپلائی میں جب برن کیا جاتا ہے اور اس کے لئے میں جو پروڈکٹ ہمیشہ تو بنے گی وہ ہی کاربن ڈیسٹ وارٹر اور ساتھ کیا بنے گی ہیڈ بنے گی تو ایسا پروسس کیا کلاتا ہے کمبسچن کہا جاتا ہے اب ہم اس کا پروسیجن ڈیسس کرتے ہیں کہ آخر کہ یہ جو کمبسچن انیلسز کا پروسس ہے کس طرح ہمیں پرسنٹیج آف کاربن پرسنٹیج آف ہائٹروزن یا پرسنٹیج آف اکسیجن فائنڈ کر کے دے گا اب یہاں پر دیکھیں گا یہ ایک سکیمیٹک ڈائیگرام حجود ہے اس میں یہ اندر ایک کمبسچن ٹیوب ہے اور کمبسچن ٹیوب فٹ ہے کس کے اندر الیکٹرک فرنس کے اندر اس کے باہر کے جنب کیا ہے الیکٹرک فرنس اور اس کے اندر کمبسچن ٹیوب ہے اور اس سائیڈ سے اکسیجن کی سپلائی پروائیڈ کی جائے گی نیکس جو چیمبر ہوگا یہ وارٹر ابزوربر کا چیمبر ہوگا کیونکہ یہاں پر ہوگی کمبسچن اور کمبسچن کی وجہ سے وارٹر اور کاربن ڈائکسائیڈ پروڈیوس ہوتا تو یہ ایم جی سی ایلو فور ٹوائس ہے میگنیشیم پر کلوریڈ یہ وارٹر ابزوربر ہے وارٹر کو ابزور کرے گا اس کے بعد نیکس چیمبر میں کاربن ڈائکسائیڈ ابزوربر ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے کیا یوز کی ہوگا ہے فیفٹی پرسنٹ پوٹاشیوم ہیڈر اکسائیڈ یوز کی ہوگا ہے اب کرنا چاہا ہے فرسٹ اب ایسا کرنا ہے کہ آرگینک سیمپل لینا ہے اور آرگینک سیمپل کو کیا کرنا ہے ویڈ کرتے رکھنا ہے تو مطلب ہم ہمیں کیا چاہیے پہلی بار میز آف آرگینک کمپاؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے اس کا ویڈ کتنا ہے میز آف آرگینک کمپاؤنڈ جو ہم لوگوں نے یہاں پر پلیس کیا ہے اور اس کو ویڈ کر کے رکھیں گے ادھر سے اکسیجن کی سپلائی ہوگی کیونکہ کمبسچن کے پروسس کے لیے اکسس سپلائی اکسیجن کیا ہوگی ریکوائر ہوگی ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا الیکٹرک فرنس کو آن کیا جس کی مطلب سے کیا ہوتا ہے تیمپریچر بڑھے گا تیمپریچر بڑھنے سے یہ آرگینک کمپاؤنڈ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے اکسیجن کی موجودگی میں برن کرنا شروع کر دیتا ہے اور کمبسچن کا پروسس ہوگا اور کمبسچن کے ریزار میں ہمیشہ جو پروڈکٹ بنتے ہی ہیں وہ پروڈکٹ کیا بنے گی ایک کاربن ڈیکسائیڈ اور ساتھ کیا پروڈکٹ بنے گی ووٹر اب کاربن ڈیکسائیڈ بھی یہاں پر کس فارم میں ویپرز کی فارم میں آئیں گے اور جو ایچٹ ہوئے ہیں بھی ہمارے پاس کس فارم ہیں گے ویپرز کی فارم میں آئیں گے اب نیسٹ چلنا نیسٹ یہ دونوں چیزیں کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر کیا ہوئے ٹریبل کریں گے یہاں پر ہمارے پاس پری ویٹڈ مگنیشن پر کلوریٹ رکھا ہے ہم لوگ نے اس ویڑ کر کے تمہیں رکھا ہو ایک کاربن ڈیکسائیڈ اور وارٹر کیا ہو رہا ہے یہاں بتا بات وارٹر چلیٹ ابزورب نہیں ہوتی گے اب دیکھیں پہلے آپ لوگوں نے میں آپ کو بتایا کہ اس کا پہلے ویڈ کر کے رکھنا ہے پہلے اس کا جو ویڈ تھا وہ کیا تھا دو گرام تھا جو ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھ گیا اب جب وارٹر ابزورب ہو گیا وارٹر ابزورب ہونے کے بعد ہم نے جب اس کا دوبارہ ویڈ کیا وہ دوبارہ جو ویڈ آیا وہ کتنا آیا 2.55 گرام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا یہاں پر کتنی امانٹ وارٹر کی یہاں پر پروڈیوس ہوئی وہ کتنی ہوگی 0.55 گرام تو یہ دوسرا میس ہمیں یہاں پر ریکوائر ہوگا وہ کون سا میس ہوگا ہمیں میس آف وارٹر ریکوائر ہوگا اب نیکس کیا ہوتا ہے نیکس تھرڈ چمبر میں یہاں پر کارپر ڈائسٹ جو پیچھے ابزورب نہیں ہو سکی وہ یہاں پر کیا ہوگی آکر ابزورب ہو جائی دیکھیں دیکھیں ایک بات اور خیال رکھئے گا یہاں پر جو ہم لوگوں نے ابزوربر رکھا ہے 50% پوٹاشیوم ہیڈروکسائیڈ رکھا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا اس کو ایم جی سی ایلو فور کے بعد پلیس کرنا اس سے پہلے پلیس نہیں کرنا کیونکہ یہ جو پوٹاشیوم ہیڈروکسائیڈ ہے یہ وارٹر کو بھی ابزورب کر سکتا ہے کارپن ڈائسٹ کو بھی ابزورب کر سکتا ہے اب پھر دوسری بات یہ 50% لینا ہے مطلب یہ ڈیلیوٹ فارم میں لینا ہے اگر یہ 100% ہم ام آماؤنٹ لیں تو کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے وارٹر کو بھی ابزورب کر سکتا تھا لہذا اس کو ڈیلیوٹڈ فارم میں ہم لوگوں نے لینا ہے پھر دوسری بات کارپن ڈائسٹ کے ابزورب کرنے سے پہلے اس کی اماؤنٹ کو بھی ویڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کو ویڈ کر کے رکھا تھا وہ کیا تھا پانچ گرام اب جب کارپن ڈائسٹ اس میں آ کر ابزورب ہوگی تو دونوں کا ملکہ ایک نیا ویڈ بنے گا وہ نیا ویڈ مال لیتے وہ کتنا ہو جائے گا 6.5 تو یہاں پر کارپن ڈائسٹ کے اماؤنٹ کتنی پروڈیوز ہوئی یہاں پر کارپن ڈائسٹ کے اماؤنٹ 1.5 گرام پروڈیو تو تیسری چیز جو ہم لوگوں نے یہاں پر ویڈ جس کا لینا ہے وہ کیا ہے ہمیں یہاں پر چاہیے میس آف کارپن ڈائسٹ یہ تینوں ویڈ ہم لوگوں نے کیاکولیٹ کر لینا ہے نیکٹ ہم کیا کرتے ہیں نیکٹ ہم لوگوں کو فارمولا دیکھتے ہیں جس کی مدد سے ہم لوگ پرسنٹیج فائنڈ کر لیں گے دیکھیں پرسنٹیج آف کارپن کیسے فائنڈ کریں گے میس آف کارپن ڈائسٹ کونسا بڑا کارپن ڈائسٹ چاہیڈ میس جو ہم لوگوں نے یہاں پر کیلکولیٹ دیا تھا میس آف کارپن ڈائسٹ اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میس آف آرگینک کمپاؤنڈ سے کونسا والا آرگینک کمپاؤنڈ جو ہم لوگوں نے سٹارٹ میں ایز سیمپل کا صور پر لیا تھا ویڈ کر کے میس آف آرگینک کمپاؤنڈ وہ یہاں پر رکھ دیں گے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر رہیں گے کس کے ساتھ ٹویلو ملٹی ڈیوائیڈڈ بائی فورٹی فور اب یہ ٹویل کیا ہے ٹویل ہے آتومیٹ میس آف کارپن کی پرسنٹیج فائنڈ کرنی تھی اور یہاں پر ہمیں مل گیا رہی تھی کارپن ڈائسٹ پروڈک مل رہی تھی تو کارپن کی پرسنٹیج ہم لوگ کارپن ڈائسٹ میں سے فائنڈ کریں گے تو یہ کارپن ڈائسٹ پروڈک ملٹیپلائی ہنڈڈ اس فارمولا کو یوز کر کے ہم پرسنٹیج آف کارپن ڈائسٹ پروڈک آ سکتے ہیں اسی طرح نیکس دیکھیں پرسنٹیج آف ہائیڈروجر ہے میس آف وارٹر میس آف وارٹر کہاں سے آئے گا جو ہم لوگوں نے یہاں پر سیکنڈ چمبر میں لیا تھا میس آف وارٹر اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے میس آف آرگینی کمپاؤنڈ وہی سمپس جی ہم لوگوں نے برن کیا تھا اور ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے 2.016 ڈیوائیڈڈ بائی 18 یہ ہائیڈروجن مالک مول کا محس ہے اور یہ وارٹر کے محس ہوگا اور ساتھ سے کر دیں گے ہم ہنڈر سے ملٹیپلائی کرنے گے اسی طرح مالے پاس پرسنٹیج آف ہائیڈروجن آ جائے گی اب دو چیزیں آ چکی ہیں تھرڈ پرسنٹیج آف اکسیجن اگر آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہوں لکھا ہے کہ ہم اسے فائنڈ کریں گے بائی میتھوڈ آف ڈیفرنس کی مدد سے میتھوڈ آف ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا یہاں پر ایک تو اورگینی کمپاؤنڈ کے اندر اکسیجن تھی اور ایک اکسیجن ہم لوگ اسے پروائیڈ کر رہے تھے باہر سے تو ہمیں اکسیجن کی ایکزیکٹ اماؤنڈ کرنے پاتا تھا اب اکسیجن کی پرسنٹیج فائنڈ کرنے کے لیے ہم میتھوڈ آف ڈیفرنس لگاتے ہیں دیکھیں جب ہمارے پاس دو تین پرسنٹیج ہوتی ہے تو ان تینوں پرسنٹیج کا سب ہمیشہ کس کے برابر ہوتا ہے ہنڈرڈ کے برابر ہوتا ہے لہذا پرسنٹیج آف اکسیجن ہم فائنڈ کریں گے ہنڈرڈ توٹل ہنڈرڈ کی پرسنٹیج ہے جب ہنڈرڈ میں سے یہ دونوں پرسنٹیج کا سب مائنس کر دیں گے تب ہمارے پاس کیا آ جائے گا پرسنٹیج آف اکسیجن آ جائے گا اب ہمارے پاس پرسنٹیج آف کاربن پرسنٹیج آف اکسیجن آ چکی ہے تو اس کے بعد نیسٹ سٹپ کیا کرنا ہے نمبر آف گرام ایٹم فائنڈ کرنا تھا تھرڈ سٹپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اٹومک ریشو اور فورڈ سٹپ ہم لوگ یوز کریں گے اگر اٹومک ریشو رول نمبر میں ہے تو وہ ہی ہمارا بیرکل فارمولا کلائے گا اگر وہ فریکشن میں ہے تو اسے کسی سوٹو بیڈیجر سے ملٹیپلائی کر کے ہم اپنا بیرکل فارمولا فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر انشاءاللہ نیس لیکچر کے ساتھ سیسے مینے گئے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی